بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اچار مولی گاجر اور نمبو کا اچار بنائیں گے اور اس میں یہ چیزیں جو ہے سانف کالی مرچ زیرہ اس کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی اور اس کے بعد فرائے کرنے کے بعد پھر میں واقعی چیزیں اس میں میکس کروں گی اب آپ شروع کرتی ہوں یہ پہلے اس کو فرائے کر لیتی ہوں یہ تیل ہے بعد میں تیل میں یہ ساری چیزیں پکی لیتی اور میں آج زرائے کروں گا ہوں ساری بنا رہے موٹر آس کو پیس لوں گی یہ دونوں چیزیں کلونجی اور میتھے جو ہیں وہ باہت میں بھونتے ہوئے سبزی کو جب سبزی کا چار بنے گا نا تو پھر اس میں ڈالوں گی اس کو نہیں بھولنا اس میں دونوں گا اس میں اس کو فرائے کرنا ہے موسیقی 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 ملتے ہیں سبزیں ایک چمچ ہلوی کا اور ایک چمچ اس کا لچ کا ڈال لال مچ اور ایک چمچ اس کا سوکے بنیو کا پسکا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ڈال لیں ایسے 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 تک پانچ میل تک خرائی کریں اس لیے پانچ میل تک کرنا ہے کہ یہ سبزی میں پانی ہوتا ہے تو جا تو خوشک چیزوں سے ہی برتا ہے اس لیے پانچ میل تک خوشک کریں تاکہ پانی خوشک ہو جائے تو خوشک پانچ میل تک کریں کریں گے فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں نے اب یہ بن بان رہا ہے جو میں نے کالی مچھے سوپ اور زیرہ فرائی کیا تھا اس کو میں نے ہلکا ہلکا پیس لیا ہے زیادہ بریکنی کیا یہ یہ ہے وہ کلونجی لے لیتے ساری ڈال پر اب اس کو 5 دن تک بہنے گے تو یہ اچار دوار ہوتا ہے اس پاس کلاس چھوٹ پیس کھا سکتے ہیں پیس کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں مجھے رکھیں گے پس پلاس چاری چابنے کے ساتھ چاہی 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 پیمو نہیں کرو چار چاہی چون چاہ چون جیسے ملی چاہنوں کے ساتھ کھاؤں ملتی کے ساتھ کھاؤں انگلی لاتے دیکھ رہے ہیں چالدہ بہت شکریہ ملتی 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 موسیقی